ہم اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ضرور سمجھتے ہیں کہ ابھی جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ روشنی دالی جائے کہ دیکھیں جو سیلاب کی صورتحال سندھ کے اندر کسی حد تک جنوب پنجاب کے اندر بلوچستان کے اندر کیپیکے کے اندر پیدا ہوئی ہے اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اہدہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کریں بلکہ ہم میں سے ہر فرد جڑا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ اور پاکستانی ہونے کی ایسے سے مسلمان ہونے کی ایسے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہی کام انجام دے جو ہمارے رسول ابی حضورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نے جو چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے وہ مومنین کے درمیان مسلمانوں کے درمیان نہیں گزارا اس کے اندر کئی مرتبہ لندین ہوتی تھی کئی مرتبہ مشکل حالات پیش آتے تھے کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے تھے کہ جب کافروں کے سامنے پیغمبر اکرم نے اپنے بہت بہترین اخلاق کے ذریعے انہیں قائل کیا کہ وہ اپنی زبانوں سے ہمارے نبی کو صادق اور امین کہیں تو پھر ہمارا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی ہم بھی ایسا کردار ادا کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یہ حسینی ہے یہ جعفری یہ اپنے رسول کے ماننے والے ہیں یا رسول کے چانے والے ہیں اور یہ بہت بہترین فرصت ہے کہ ہم اس انداز سے بھی تولیغ پیغام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کریں ایک وہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم مجلس عذاب برپا کرتے ہیں نیاز امام حسین برپا کرتے ہیں سبیل لگاتے ہیں اس کے ذریعے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو منقلب ہوتی ہے بہت سے افراد جن سے ہماری ملقات ہوئی ہے تبتیل ہوئے ہیں کنورٹ ہوئے ہیں تو انہی مجلسوں کے ذریعے نیاز سبیلوں کے ذریعے تدبیل ہوئے ہیں اسی طریقے سے اگر حسینی مل کر اس مسیبت سے لوگوں کو نکالیں گے تو نام صرف آپ کا نہیں آئے گا آپ کے امام کا نام روشن تو یہ خود بھی وسیلہ ہے کہ اس طریقے سے بھی ہم ازاداری کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی ہم پیغام امام حسین کو آم کر سکتے ہیں ایک بڑے آیت اللہ گزرے ہیں اور ان کا بڑا ایک خوبصور جملہ ہے آیت اللہ وزیر علی مجتحد انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر جاننا ہو نا کہ کونسی بات ایسی ہے جو اسلام کی خلاف ہو رہی ہے آج کل بہت ساری افکار آتی ہیں آج کل بہت سارے عقائد بہت سارے نظریات بیان کی جاتے ہیں تو اگر یہ جاننا ہو کہ فلا عقیدہ فلا نظریہ اسلام سے متصادم ہیں تو کہا کہ اس کی تین شرائط ہیں اگر ان میں سے کوئی پوری اترتی ہے تب تو ٹھیک اور اگر اس کے خلاف جا رہا ہے اس کا مطلب سمجھ جاؤ کہ یہ اس کے خلاف نہیں یہ اسلام کے خلاف سب سے پہلے چیز کیا کہ اگر کوئی کسی ایسے کام کی دعوت دے جو عقل کے خلاف عقل کے خلاف جہالت کی باتیں کرے اور آپ کو شاید مذہب کے نام پر بھی یہ افراد ملیں گے جو جہالت کا پیغام آمن کر رہے ہوں تو چاہے مذہب کے نام پر اسلام کے نام پر یہ کام کرنے والے ہوں کہا یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو عقل سے متصادم ہے اس کا مطلب اسلام وہاں سے خارج ہو گیا دوسری چیز کہا کہ اگر کوئی چیز عدل اور انصاف سے ہٹ کر پھر اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں جو چیز عقل سے خارج ہو جو چیز عدل سے خارج ہو تیسری چیز اور اگر کہیں پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جہاں پر انسانیت موجود نہیں جہاں پر کچھ تو کشتار ہو رہا ہے اسلام کے نام پر جہاں انسانوں کو مومنین کو نمازیوں کو مارا جا رہا ہے جان لینا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اسی کا برس کر لیجئے کہ جہاں پر انسانیت کا پیغام آرم ہو رہا ہوگا جان لیجئے گا کہ وہی اسلام مولا متخیان امن المومنین حضرت علی ابن عبیتال صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور واقعہ اور ظاہران ہمارے صحابی وزیر حضب نے بھی اس واقعے کو کوٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ علی مرتضی سفر پر جا رہے تھے عراق کا سفر تھا تو راستہ میں یہودی سے ملاقات ہوئی یہودی نے کہا کہ میں بسرا کی طرف جا رہا ہوں میرے مولا نے فرمایا کہ میں کوفا کی طرف جا رہا ہوں اس نقطے پر پہنچے عراق میں کہ جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے تھے میرے مولا کوفا کی طرف جا رہے تھی اور یہودی کے راستہ بسرا کی طرف چا لیکن میرے مولا یہودی کے راستے پر چلنے لگے اور بسرا کی طرف روانہ ہونے لگے یہودی نے کہا کہ اے علی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے غلط فہمی ہو گئی ہے کوفے کا راستہ وہاں سے آتا ہے بسرے کا راستہ یہاں سے آتا ہے آپ کوفے کے راستے پر چلیئے میرے مولا نے اس وقت یہ شاہ فرمایا تھا اور انسانیت کا پیغام دیا تھا فرمایا تھا کہ میرے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ سفر پر جاتے ہو اس کا دین نہ پوچھو اس کا مسلک نہ پوچھو اس کا مختب نہ پوچھو اس کا مذہب نہ پوچھو اس کا نظریہ نہ پوچھو اس کا عقیدہ نہ پوچھو اگر تم اس کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں اور وہ تمہارا ہم سفر بن گیا ہے تو اس کا تمہاری گردن پر حق ہوتا اور اس کافر ہم سفر کا حق بھی اس طریقے سے ادا ہوگا کہ تم اس کے ساتھ کچھ قدم چلو اور اسے اچھے طریقے سے ودا کرو تو پھر اس کے ساتھ ہم سفر ہونے کا حق ادا ہوگا یہودی کہتا ہے یہودی کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ کے نبی کے اخلاق بڑا عظیم ہے میں نے سنا تھا کہ اس کے چرچے بڑا عام ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے کبھی نبی کو تو نہیں دیکھا تھا لیکن میں نے آپ کو دیکھ لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس نبی کا شاگرد ایسا ہو ایک ملکہ درود پڑھ دیجئے کہ محمد وعالم علماء حق کی صحت و سلام دیکھیں لئے ایک اور بعض افران درود پڑھ دیجئے محمد وعالم تو جس نبی کا شاگرد اتنا عظیم ہو کہ اس طریقے سے وہ اخلاق کو پیش کرنے والا ہو دیکھتا نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون مومن ہے کون اپنا ہے ہر ایک کے ساتھ وہی اخلاق ہے تو پھر یقیناً وہ نبی وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں انہوں نے شاہر فرمایا تھا انما بعستو لعتمیم مقارم الاخلاق مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا تو ان ایام کے اندر بھی ضروری ہے کہ اگر ہم پیغام اسلام کو پیغام تشیع کو پیغام حسینیت پاہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھیں کون اپنا ہے کون غیر ہے ہر ایک ہی مدد کی اور کچھ چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر باقیدہ نبی اکرم شاہ فرمایا ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اکرم الجار ولو کان کافرا اپنے بڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں آج مسلمان مسلمان سے جدہ ہو رہا ہے ایک مسجد کے پہلو میں امام بارگا موجود ہے مسجد کے پہلو میں دوسر مسالے کے افراد موجود ہیں مسلمان ہیں حکم یہ ہے کہ اگر کافر بھی تمہارا پڑوسی ہو تو بھی اس کے حقوق کی ریایت کرو ہے پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ اور اگر تمہارے گھر پر کوئی مہمان آ جائے تو کافر ہی وہ سبب بنے ہی دنیا میں آنے کا ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر ہماری پرورش کے اندر ہماری تربیت کے اندر ان کا بڑا کردار ہے اور چودہ راکھر جمعہ شاہ فرمایا وَلَا تَرُدُّ السَّائِلْ وَإِنْكَانَ كَافِرَا اور اگر کوئی محتاج تمہیں دکھائی دیئے تو اس کا مذہب نہ پوچھو اس کا مسلک نہ پوچھو اگر کوئی محتاج ہو کوئی سائل ہو تم سے ماننے والا ہو اس کو رد نہ کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہمارے بہت بڑی تعداد کے اندر مومنین وہاں پر موجود ہیں مسلمان وہاں پر موجود ہیں اور الحمدللہ کافی انجیوز کام کر رہی کافی ادارے کام کر رہے ہیں ہمارے بھی کچھ کانٹیکس کے اندر افراد موجود ہیں اور میں آپ کو یہ اچمنان دلا دوں کہ ہم سب غیبتی امام زمانہ کے دور کے اندر موجود ہیں آپ کو اس دور کے اندر کوئی معصوم نہیں ملے گا ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم ہر ایک کا چیکن بیلنس رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو فلا کام کر چکا ہے وہ تو ایسے حرکتوں کے اندر ملفز ہے وہ تو یہ بھی یہ ہے اس کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے تو آپ کو کوئی معصوم نہیں ملے گا بس اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو بہتر سے بہتر افراد ہیں سالے سے سالے افراد ہیں ان کے حوالے اپنے رقم کریں ان کے حوالے اپنے عطیات کریں تاکہ وہ انشاءاللہ صحیح مقامات پر لگا دیں اور باقیدہ آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ سہم امام کی رقم جو خمس کی واجب رقم ہے سہم امام کا جو حصہ ہے اس کی ایک رقم آپ سہلاب زدگان کی مدد کے لیے خرش کر سکتے ہیں درود پر دیجئے محمد و آل محمد ابھی ہم خود بھی جس سفر سے روڑ سے ہوتے بھی آئے ہیں اس کی بھی حالات آپ کی خیال بیان کر دیں ہیں ہم سندھ سے جب نکلے تھے تو رات کا وقت ہو رہا تھا آدھی رات کے وقت ہماری گاڑی مین ہائیوی کے اوپر چل لی تھی البتہ ہم نے کافی متبادل راستوں کو اختیار کیا تاکہ ہم پہنچ سکیں پنجاب تو ان ہائیویز کے اوپر رات آدھی رات کے وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو روڑ کے اوپر چار پائے لگا کے سو رہے ہیں گھر ان کے برباد ہو گئے نیچے جگہ نہیں ہے کہ سو سکے ہیں روڑ پر اونچائی پر آ کر انہوں نے بستر بچھائے ہیں انہوں نے پلنگ لگائے ہیں تاکہ وہاں پر آ کر سو سکیں اور پھر ہمیں اسی سفر کے اندر بہت سارے جانور بھی روڑ پر راستے پر ہمیں نظر آئے حتیٰ کچھویں بھی ہمیں دکھائے دیئے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی کہاں تک پہنچ چکا ہے تو یہ کوئی باقی شوخی نہیں ہے مزاق نہیں ہے بہت صورتحال خراب ہے ایسی ایسی کلپس آئی ہے کہ میں کیا کیا آپ کے سامنے بیان کروں کہ اسی سیلاب کے اندر کچھ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی ولادت کی ماں مر گئی ہے بچہ آواز نکالتے ہوئے روتا روتا اسی سیلاب سے باہر آیا ہے بڑی صورتحال خراب ہے انشاءاللہ پروردگار سبی کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر انداز سے اپنے مومنین کی خدمت کر سکیں چڑھے سرگار حلق تھے امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تو تھا جس کے بارے میں لوگوں نے آ کر امام کو بتایا کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے بڑا نماز روزے کا پابند ہے ہم اس کے ساتھ حش پر گئے تھے تو کیا اس سے نماز پڑی راج بر یہ نماز پڑا کرتا تھا صبح دیکھو دو دعائے مناجات اتنا متقی اتنا پریزگار انسان تھا صرف دعا صرف مناجات صرف نمازیں صرف بروردگار کے حقوق کو ادا کرنا اسی کے اندر لگا ہوا تھا امام نے اسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اتنی نمازیں پڑھ رہا تھا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا اس کو لانے لے جانے کے انتظام کون کرتا تھا اس کے رہنے سینے کا انتظام کون کرتا تھا کہ ہم اس کے خادم تھے ہم خدمت کے لئے تیار تھے اتنا بڑا نمازی ہے ہم اس کے بس پیچھے پیچھے گمہ کرتے تھے یہ حکم دیتا تھا کہ یہ لے کر آ جاؤں ہوں اس کے لئے وہ لے کر آ جاتے تھے وہاں رہنا ہے مجھے وہاں رہنے کا انتظام کر دیا وہاں لے کر جاؤں مجھے وہاں لے کر جاتے تھے امام نے بڑا عجیب جنلال شاہ فرمایا فرمایا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا حج سب سے افضل تھا میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کے حج کے مقابل میں تم سب کا حج زیادہ افضل تھا تو اسلام صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے اسلام صرف یا اللہ یا علی یا حسین کہنے کا نام نہیں ہے اسلام اجتماعی معاملات کو بھی حل کرنے کا نام ہے اور حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت پروردگار نے عالم میں بیان کی یہ پروردگار کا کرم ہے اس نے اپنے حقوق کو معاف کیا میری نمازوں کے اندر کے کوتائی ہو جاتی ہے تو میں پھر بھی گلچائش نگال دوں گا لیکن میرے بندوں کے حقوق اندر کوتائی نہ ہو بڑے سخت جملے مولا متقیان امی المؤمنین حضرت علیہ بن عبیتال وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جعل اللہ سبحانہ حقوق عبادہ مقدمتن علی حقوقی پروردگار عالم نے بندوں کے حقوق مقدم کیے ہیں اپنے حقوق پر اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے پروردگار اپنے حقوق سے سرطے نظر فرماتا ہے بس انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنی کمیونٹی کے اندر جتنا ہم بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں آگے بڑھیں افراد موجود ہیں آپ تک نام بھی پہنچے ہوں گے یقین میسجز بھی آئے ہوں گے فلا ادارہ کام کر رہے ہیں فلا لوگ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا اگر آپ ہم پر کسی طریقہ سے اتبان کرنا چاہے اس اعتبار سے کہ خود ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی وہاں پر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ رہ کچھ پہنچائیں یوکران نے اسی منع کیا کہ اے صاحبہ ان ایمان وہ بات کیوں کہتی ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے اہل امیمبر کی بنتی ہے ہر مومن کی بنتی ہے تو ہم پھر جہاں خود جن اداروں کو دیں گے جن افراد کو دیں گے وہیں آپ کے اتقیات بھی ہم پہنچا دیں گے پھر انشاءاللہ مولا وارث سے جو محتاج ہیں اور جو ضرورت بند ہیں انشاءاللہ بروردگار اصباح فرام فرمائے گا کہ وہاں تک یہ پیسے پہنچیں اور انشاءاللہ ان کی حالات بہتر ہوئے ایک باوز ابلان دروت پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ محمد آل محمد یار تکبیر اللہ اکبر یار تکبیر اللہ اکبر یار رسالہ یار سلطہ یار رسالہ یار حیدر یار 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 اللہ 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 محمد و محمد و عجل فرج